لفظ تمہید اور تحمید ایک لفظ ہے تحمید اس میں ہا ہے تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکمت کو ٹھیک ہو گیا تو یہ بعض اوقات لفظ مکس ہو جاتے ہیں بلکہ اگلے دن وہ مجھے عثمان بھئی کہہ رہے تھے کسی اسلامی بہن نے ان کو فون کیا ان کا جو انجینئر صاحب نے لیکچر میں لفظ تمہید بول دیا لفظ تحمید تھا وہ ہو جاتا ہے مجھ سے بعض اوقات میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آیت الکرسی صحیح لفظ بولوں لیکن میں جب ویڈیو سنتا ہوں تو میں نے آیت الکرسی بولا ہوتا ہے کیونکہ آیت الکرسی ہم پنجابی میں بولتے ہیں یہ لفظ آیت الکرسی نہیں ہے آیت الکرسی ہے پیش ہے لیکن پنجابی میں چل جاتا ہے اور بعض قد میں پوری انٹینشن سے صحیح لفظ بول رہا ہوتا ہوں بعض میں جب ریکارڈنگ سنتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ میں نے کہا لفظ بول دی کیا بھونگی ماری یہ تو لفظی غلط بول دی ہے علاقہ جب میں بول رہا ہوتا ہوں اس وقت میں صحیح بول رہا ہوتا ہوں زبان سلیپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے جب بڑے بڑے حفاظ قرآن کے جو ہے وہ مشابہ لگ جاتا ہے ان کو تو بولتے میں بھی مشابہ بازکار لگ جاتا ہے اس لیے اس طرح کی جو غلطی ہیں ہائلائٹ ضرور کیا کریں ہم انشاءاللہ تیار ہیں ماننے کے لیے اور تمہید ہو گئی انیشل گفتگو باقی کیا چیزیں ہوگی تحمید حمد بیان کرنا تحمید اور تمجید آیا نا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک تو آپ ایون مشکات کی دوسری جلد میں دیکھیں گے نا ان چار کلمات کے جو فضائل ہیں نا جو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ و اکبر تو اس کی ایڈنگ بتا کیا ہے ایڈنگ اس کی یہ ہے اللہ کی تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر کے فضائل یہ ٹرمز ہیں سبحان اللہ تسبیح الحمدللہ تحمید لا الہ الا اللہ تحلیل اور اللہ و اکبر تکبیر دیکھونا کنی یہ گلنہ داستی ہیں نا اگلا سوال اسلام علیکم پنجابی کے الفاظ کا ضرور اردو میں ترجمہ کر دیئے کریں آج کل آپ سے سستی ہو رہی ہے وہ سستی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ میرے آڈینس مجھے ایمیز کرتے ہیں کہ ہمیں پنجابی آ گئی ہے کیونکہ ہم جو پنجابی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اکثر اردو نما ہوتے ہیں پھر میرے الفاظ کی ٹرنڈ بتا رہا ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچے کارٹون دیکھ کے سٹوری سمجھ آتے ہیں نا وہ تو بچے ہوتے ہیں ہمارے تو وہ ویڈیو دیکھنے والے بڑھے ہیں وہ الفاظ کی ٹون سے پنجابی سیکھ گئے ہیں کتنے لوگ انڈیا سے لوگوں کی ایمیز آئیں ہیں کہتے ہیں ہم سن سن کے اب ہم پنجابی سمجھنا شروع ہو گئی ہے اور باقی میں پنجابی کے جو الفاظ بولتا ہوں وہ اگر میری ویڈیو سے نکال بھی دیے جائیں میرے ویڈیو کے میسیج میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہو گئی کیونکہ وہ باز کا تفلینسی میں ضرور ہی نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں عموماً میں وہی الفاظ بول رہا ہوتا ہوں اور لوگوں کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے موسیقی